اسلام علیکم بچوں میں آپ کی میڈم آف شاہ اکلاکی سبٹی چراف سے مخاطب ہوں کیونکہ آپ کو پہلا لیکچر چاہ سمجھ آگیا ہوگا آج ہوں آتے ہیں اپنے دوسری لیکچر کی طرح قومی طاحت مجل کر رہنے انسان کی فتح تھی خواہش حضرت تھے ایک خاص اندار خاص طریقے پر جب ایک ہی خطے کے لوگ مجل کا زندگی بسرد کرتے ہیں تو یہی رہنے کا انداز طریقہ معاشرت یا ترزندگی کلاتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسان کیلہ رہ سکتا اس کی فتح خواہش ہے کہ وہ ملچل کے رہے ایک ساتھ رہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اس بات کی کیونکہ اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا ملچل رہنا ہے نا اس کی فتح تھی خواہش بھی اور ضرورت بھی ہے جب ایک خاص انداز اور خاص طریقے پر جب ایک خطے کے لوگ مجل کا زندگی بسر کرتے ہیں یا ان کا رہنا سینہ کھانا پینہ ان کا ان کے رسم رواج ایک جسے ہوتے ہیں تو وہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے یا ان کی معاشرے کی تحضی زندگی کلاتا ہے اور اسی طریقے کی ویسے وہ غیر ملکوں میں پچھان جاتے ہیں جس قوم کا تحضی زندگی انسان کی بلے خوشحالی اور آمن اور انتمنان کا پیس ہوتا ہے اس کی تحضی تاریخ کو علاق ہوتی ہے ظاہر ہے جو لوگ پیار محبت سے خلوص سے رہیں گے سب ان کی تعریف کریں گے ان کی تحضی کی تعریف کی جائے گی ان کے معاشرے کی بھی تعریف کی جائے گی اور یوں ہی منچر کا سادہ طریقوں سے تجارہ و سنت معاشرہ بناتے ہیں ان تمام معاملات میں ایک قوم اور قوم کے لوگ ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو قوم جاہل اور معاشر بگڑا ہوا اور لوگ بے اعتبار کلائیں گے یعنی جب ایک جگہ لوگ رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں دوسرے خیال رکھتے ہیں اگر اگر ایسا نہ کریں تو وہ معاشر بگڑ جاتا ہے اور لوگوں پر ایک دوسرے کا اعتبار اڑ جاتا ہے اسی طرح پاکستان قوم اپنے ماضی ہاتھ کے پاس دنیا کی دوسری قوموں کی نگاہ میں بڑی احمد رکھتی ہے ہمارا پاکستان موجودانوں ہڑپا جیسی دنیا کی سب سے پرانے تحصیلوں کی جادکاریں اثار موجود ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی سب سے قدیب اور محضت تحصیل کا حامل ہے یہاں ایسے بڑے بڑے دانشور عالم حضر ہیں جن کی علم و فضل کو دنیا تسلیم کرتی ہے پاکستان میں کئی مذہب مذہبوں کے ماننے والے لوگ بستے ہیں وہ سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کلانے پر پغیر کرتے ہیں جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے ہمارا ماضی اور حال کے پاس دنیا کی دوسری قوم بڑے اہمیں رکھتی ہے کیونکہ پاکستان جس خطے پر عباد ہے وہاں پر دنیا کی سب سے پرائن تحصیل مہنجو دارو اور اپا کے پرائن تحصیل کی جاتکاریں موجود ہیں اور دنیا کی قدیم اور محضت تحصیل کے حامل ہیں جو یہ تحصیل میں دنیا کی قدیم اور محضت تحصیل کے حامل رہی ہیں یہاں بڑے بڑے داشتوں گزرے ہیں عالم دین گزرے ہیں علم و فضل ان کے حرفہ دنیا تسلیم کرتی ہے پاکستان میں کئی مذہب کے لوگ بستے ہیں یعنی ہاں پہ ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں پارسی بھی ہیں بدمت بھی ہیں یعنی ہر مذہب کے لوگ بستے ہیں لیکن سب ملجل کے رہتے ہیں ایک دوسرے پیار کرتے ہیں اور پاکستانوں پر فخر کرتے ہیں پاکستان میں گلوچی سندھی پشت پنجابی سرائے کی مکرانی وغیرہ زمانیں بول جاتی ہیں یعنی پاکستان میں مختل زمانیں بول جاتی ہیں مختلاقوں میں ان زمانے بہت سے کتابیں لکھیں گئی ہیں ان تمام زبانوں کے ایک رسم نقاط یعنی ان تمام زبانوں کے کتابوں کیا چیئے مشترک ہیں ان کا رسم نقاط یعنی لکھنے کا طریقہ ایک جرسہ ہے چیز فیسے ان زبانوں میں کتابت ٹائپیوں اور چھپائیں بہت آسانی ہو گئی ہیں لیکن ان تمام زبانوں کو ایک لڑے پرانے والے زبان اردو ہے جس کی احمد کو پوری دن تسلیم کرتی ہے یعنی یہاں پہ کئی زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن جو اردو ہے نا وہ ہر جگہ سمجھے بول جاتی ہے اور یہاں کی وہ قومی زبان بھی ہے اور دنیا میں بھی اردو زبان کی احمد کو تسلیم کیا ہے اردو ہماری قومی زبانیں جس تمام زبانوں میں بولا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اور عزت کی نگا سے دیکھا جاتا ہے پاکستانی قوم میں پاکستان سے محبت کرنے کا ایسا قومی اور مضبور رشتہ قائم ہے جو پاکستان خوشحالی و محسوس بنانے اس کی عزت کی ہر طرح کی قبائن دینے کو تیار ہیتا ہے ایک قوم کی حیثیت غیر ملکی اور پاکستان کو پچانا بہت آسان ہے اور اس کی کئی نشانی ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ یہ ہیں جن میں ہمارا قومی بچم ہے قومی ترانا ہے قومی لباس ہے قومی زبان ہے اور پورا پاکستان سکول کالج ایک ہی طرح کا یونی فارم ہے عوام اور افسر سب تفتر میں ایک ہی قسم کا لباس پہنتے ہیں ہمارا ہمارا پیارا قومی پرچم بڑا خوبصت تھے اپنی رنگوں کی ویسے ہماری قوم اور ہمارے ملک کا نشان ہے جو ہماری جو بڑی اور سرکاری مارتوں پر لہاتا ہے یعنی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے قومی پرچم کے دو رنگیں ایک سفید اور سب جو ہے وہ مسلم کی نمائندی کرتا ہے سفید جو ہے نون مسلم یعنی اکلتیوں کی نمائندی کرتا ہے اور یہ پچھیں بڑی بڑی سرکاری مارتے ہیں آپ نے دیکھا پارلیمنٹ ہاؤس پرمینسٹر ہاؤس سپرنگ کورٹ اور اسی طرح کی دوسری بڑے مارتے ہیں وہاں پہ لہراتے ہیں ہم اسے روزہ اسلامی دیتے ہیں اور اس کی اسلامتی دعائیں مانتے ہیں کیونکہ یہی دنیا میں ہماری پیچان اور عابر ہے ہم آتے ہیں اس کے سوالات کے جب کوئی قوم کن باتویہ سے اچھی کلاتی ہے نمبر تو ہمارے ملک میں بول جائے والی زمانوں میں کیا بات مشترک ہے نمبر تین ہم میں ایک قومنی کی کیا کیا نشانیاں ملکہ